نکمہ کر دیا جا اور بعد میں اس کی شادی کی صورت نہ ہو اسلام میں ایسا نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح جو ہوا حضرت خدیجہ سے وہ خود بیوہ تھی اور کتنے نکاح کیسے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوہ کے لئے کوشش کرنے کو بہتر بتایا آپ نے کیا فرمایا اَسَّعِلْ عَلَى الْأَرْمَالَةِ وَالْمِسْكِينَ بیوہ کے لئے دوڑ دھوک کرنے والا اور مسکین کے لئے غریب آدمی کے لئے دوڑ دھوک کرنے والا جو آدمی جو لوگ بیوہ کے لئے دوڑ دھوک کریں وہ اللہ کے راستے کے مجاہد کے طرح ہیں اور یہ ایسے ہیں جیسے آدمی رات بھر قیام کرنے والا دن بھر روزہ رکھنے والا ہوتا ہے ایک عبادت گزار انسان کی طرح ہے معلوم ہے کہ بیوہ کے لئے کوشش کرنے کو اس کا کھانا پینا لباس رہائش اور اس کے لئے دوائی اور اس طرح کی دوسری ذریعات کی کفالت کی ذمہ داری لینے والا اس آدمی کے بارے میں بتایا گیا کہ ایسا ہے جیسے اللہ کے راہ میں مجاہد ہو یا ایسا ہے جیسے رات بھر قیام کرتا ہے اور دن بھر روزہ رکھتا ہے اتنی بڑی فضیلت اس آدمی کے لئے بتائے گئے اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی مدت کو اپنی عدت کو پوری کر لیں تو ان کے لئے تم آڑ مت بنو ان کے لئے تم رکاڑ پیدا مت کرو کہ وہ اپنے شوہروں سے دوبارہ نکاح کریں یعنی اگر ایک آدمی اپنے بیوی کو طلاق دیتا ہے ایک طلاق اس کے بعد پوری عدت اس کی گزر جاتی ہے اب اس کے بعد بیوی شوہر سے الگ ہو گئی لیکن اکثر ہوتا یہ ہے کہ طلاق دینے کے بعد دونوں کو احساس ہوتا ہے کہ ہم نے ایک دوسرے سے الگ ہو کر غلطی کی واپس دونوں ایک دوسرے کے ساتھ آنا چاہتے ہیں لیکن ایسے وقت میں رشتہ دار دونوں کے لئے رکاڑ بنتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان رشتہ داروں کو ڈانٹا اور منع کیا کہ جب واپس سے وہ نکاح کرنا چاہیں ایک طلاق سے مفارقت کے بعد تو ان کے پیش میں تم مت آؤ رکاڑ پیدا مت کرو اگر بھلے طریقے سے واپس آپس میں وہ جمع ہونا چاہیں ایک دوسرے سے راضی ہو جائیں پھر سے واپس نکاح کے بندھن میں آنا چاہیں رشتہ داروں سے کہا کہ تم ان کے بیچ میں مت آؤ ان کے لئے رکاڑ پیدا مت کرو مال ہوا کہ بیوہ کے لئے یا اسی طرح سے متعلقہ کے لئے دوبارہ نکاح کی گنجائش اسلام نے رکھی ہے اسی طرح سے مال ہے مثال کے طور پر نوئی چیز کہ ملکیت کا حق عورت کو دیا گیا اسلامی اعتبار سے عورت بھی خود اپنے مال کی مالک ہوتی ہے یہ نہیں کہ شوہر اس کے مال کا بھی مالک ہو گیا نہیں بیوی کا مال اس کا اپنا ہوتا ہے شوہر کا مال اس کا اپنا ہوتا ہے اور اسی طرح سے یہاں تک کہ نوبت باز صحابہ کی آئی کہ صحابی فقیر ہیں محتاج ہیں بیوی کے پاس مال ہیں بیوی شوہر کے پاس آئی اور کہا کہ اللہ کے رسول اگر یہ زکاة جو ہے میرے مال کی میں اپنے ہی شوہر کو دے دوں تو چلتا ہے آپ نے کہاں چلتا ہے بیوی شوہر کو زکاة دے دی شوہر چھین کے اس سے نہیں لے رہا ہے تو میری بیوی ہے تیرا مال بھی میرا ہے اسلام میں انہی بتایا کہ بیوی اگر شوہر کی ہے تو بیوی کی ساری چیزیں بھی شوہر کی ہو جاتی ہیں بلکہ اس کو مستقل اپنے ملکیت کا حق دیا گیا ہے اللہ تعالی نے خود عورتوں کے لیے جائدات کا حصہ رکھا اللہ تعالی نے فرمایا لرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مردوں کے لیے جائدات کا ایک حصہ ہے جو والدین اور رشتدار چھوڑیں ولن نساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون اور اسی طرح سے عورتوں کے لیے بھی ماباب یا رشتدار کی چھوڑی ہوئی وراست میں جائدات میں حق ہے مما قل لا مینو او قذر چاہے وہ تھوڑا چھوڑا ہوا ہو یا زیادہ ہو نصیب مفروضا ایک تائے شدہ حصہ ہے جو دونوں کو مل کے رہے گا عورت پر معاشر کی ذمہ داری نہیں ڈالی گئی شوہر کا خرچ کھانا پینا کپڑے وغیرہ اس کے لیے سب خرچ جمع کرنا بچوں کی تربیت کے لیے سارا خرچ کمانا اور پیسہ لانا عورت پر بلکل بھی سیرے سے ذمہ داری نہیں ہے پوری زندگی کے لیے ساری ذمہ داری بیوی اور بچوں کی شوہر پر ڈالی گئی عورتوں پر کوئی ذمہ داری نہیں پورا فائننس مرد کے ذمہ لیکن اس کے باوجود بھی عورت کی ذمہ داری نہ ہونے کے باوجود بھی عورتوں کے لیے جائدات میں حصہ رکھا گیا ہے کتنی بڑی بات ہے کہ عورت کو بھی مال ملے گا اس کا اپنا ہوگا اس کے شوہر کا نہیں ہوگا اسی طرح سے آپ دیکھیں آخرت کے اعتبار سے بھی عورتوں کے لیے مساوات رکھی گئی برابری آخرت میں درجات پانے کے لیے یہ نہیں کہا گیا کہ عورتیں چھوٹے درجوں پہ ہوں گے مرد زیادہ بڑے درجوں پہ ہوں گے نہیں بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ اپنی دنداری کی وجہ سے ایک عورت مردوں سے اونچہ درجہ پا ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انسا وہو مؤمن جو کوئی نیک عمل کرے چاہے وہ مرد ہو